جیو فینسنگ نے بتا دیا کہ فلان شخص جو ہے وہ اس موقع پہ موجود تھا جہاں پہ کینٹ میں توڑ پھوڑ ہو رہی تھی لیکن کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے اب لوگ گزر بھی رہے ہوتے ہیں وہ گزرگاہ بھی ہے لوگ کوئی جا رہا ہوگا کوئی آ رہا ہوں کسی کی دکان ہوگی کوئی ویسے وہاں پہ کھڑا ہوگا یہ کیسے ثابت ہوگا یہ کچھ کر بھی رہا تھا کیونکہ ہر شخص کی تو ویڈیو نہیں بنی ہوئی وہ تو ایم میں چور ویڈیوز ہیں لوگوں نے موبائلوں سے بنائی ہوئی ہیں اپنی یا سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز ہیں ضروری نہیں کہ وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی نظر آ رہا ہو مگر جیو فینسنگ میں وہ وہاں پہ تھا اس لیے اٹھا لیا گیا دوسرک کیا ڈیفنس لے گا وہ یہ تو مارڈن ٹیکنالوجی ہے جیو فینسنگ اگر ہوتی ہے تو جس کے خلاف کوئی ایویڈنس ہوگی کہ اس نے کوئی ایفنس کمیٹ کیا ہے تو پھر اسی کے خلاف ہوگا اگر کوئی ایسا شخص جو ویسے وہاں پہ کھڑا ہے یا جس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے تو قانون تو یہی کہتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کروائی نہیں ہو سکتی یا اسے انویسٹیگیشن میں یہ دیکھا جائے کہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس آتی ہے تو پھر تو کنیکٹ کریں گے اسے اور اگر ایویڈنس نہیں آتی میں ایک ایک سیمبل دیتا ہوں اب قانون صاحب اب یہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں یہ موبائل فون سے بنی ہے اب یہ ویڈیو پہ تو کسی بندیں نہیں بنائیں گے وہ بندہ بھی اس وقت وہیں پہ موجود تھا جہاں توڑ پڑ ہو رہی تھی اب وہ ویڈیو بنانے والی نیت بنانے والے کی نیت کیسے پرکھی جائے گی کہ جناب یہ صرف ڈاکومنٹ کر رہا تھا اس کو یا ان کے ساتھ ملا ہوا تھا یہ پتہ کیسے جلے گا صرف نہیں نہیں جس نے ویڈیو بنائی ہے وہ تو ایک ایویڈنس دے گا ان لوگوں کے خلاف کہ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اور یہ لوگ یہ کام یہ افینس کمیٹ کر رہے تھے جس کی میں نے ایویڈنس بنائی ہے یہ تو ان کے جو لوگ ایکیوزڈ ہیں یہ ان کے خلاف استعمال ہو جائے گی یہ بطور ویٹنس پیش ہو جائے گا کہ میں نے اس اپنے موبائل سے یہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ کچھ ہو رہا تھا اور اگر وہ افینس کمیٹ ہو رہا تھا تو وہ بطور ایویڈنس کورٹ میں بھی پیش ہو گا اور پولیس کے پاس یہ انویسٹیگیٹنگ ادارے جو ہیں جب اس کی بیان لکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کا اگر یہ رول کیا ہے اگر رول صرف ویڈیو بنانے والا ہے تو وہ تو پھر ایک ادھر وائز ہے اسے ویٹنس بنایا جائے گا